دوستو گوگل مرچنٹ کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں تھوڑا سا بریفلی بتا دیا کہ گوگل مرچنٹ کا فنکشن کیا ہے اور آپ اس کو کب کب اور کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں میرے نزدیک یہ بڑی ہی پاورفل ڈسپلی ایڈورٹائزمنٹ کا ایک ٹول ہے جو گوگل اب آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے ان آرڈر ٹو سیلیو پروڈکٹس آلسو تو آئیے ذرا یہ سیشن کے اندر ہم ذرا تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں کہ گوگل مرچنٹ کے اوپر آپ اکاؤنٹ اپنا بناتے ہیں کس طریقے سے ہیں اور اس کو آپ ایڈورٹس کے ساتھ کیسے لنک کر سکتے ہیں اور ایونچلی آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں ایڈز بنانے کے لیے تو آئیے کام سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے گوگل اس پر سرچ انجین پر جائیے جو بھی آپ کے پاس انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے یہ گوگل کرو میں یہ موزولہ فائفوکس ہے آپ کمیرٹر میں انسٹال اور یہاں آپ ٹائپ کیجئے گوگل مرچنٹ سینٹر اور گوگل مرچنٹ سینٹر لکھنے کے بعد انٹر دبائیے تو پہلا ہی لنک جو کھلے گا وہ آپ کو ڈریکٹ گوگل مرچنٹ سینٹر کے مین ہوم پیج پر لے جائے گا اب اس پر کلک کیجئے اور کلک کرنے کے بعد اب جب آپ مین پیج پر لینڈ کرتے ہیں تو یہاں آپ سائن اپ کے اس گرین بٹن پر کلک کیجئے اور سائن اپ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے فارم کھل جائے گا which is actually a sign up form in order to login to google merchant account تو آئیے دیکھتے ہیں کون کون سی information google ہم سے require کر رہا ہے سب سے پہلے google ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی جو بزنس ہے وہ کون سے ملک میں base کرتا ہے تو for example اگر میرا بزنس پاکستان میں base کرتا ہے تو i will type پاکستان over here آپ scrolled on کر کے پاکستان کو تلاش کر سکتے ہیں یا اگر آپ پی کا بٹنن دبائیں گے تو وہ بھی ڈریکٹ لی آپ کو پاکستان کے نام پر لے جائے گا پاکستان کو select کیجئے اور اب یہاں مجھ سے google پوچھ رہا ہے کہ what is my website تو i will type here www.babyfox.pk دوستو اس particular session کو کرنے کے لیے آپ کو ایک working website جو ہے وہ ہونا ضروری ہے آپ کے پاس اگر آپ کے پاس workable یا working website نہیں ہے تو آپ google merchant account نہیں بنا سکتے اور بات بھی understandable ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے اپنی products کو list کرنا ہے تو جب تک آپ کے پاس ایک proper e-commerce oriented website نہیں ہوگی تو آپ اپنی product کو کیسے list کریں گے تو اسی وجہ سے یہاں میں نے as an example babyfox clothing company کو use کیا اور ان کی website کو یہاں use کیا ہے تاکہ میں register کر سکوں اپنا google merchant account اس particular company کے website address کے ساتھ website address لکھنے کے بعد اب آپ نیچے دیکھیں کہ google آپ سے پوچھ رہے کہ how to connect یہاں آپ generic information ہے جس میں آپ send me updates ہیں google آپ کو updates بھیجے گا opportunities کے بارے میں بتائے گا یا customer service اس کے بارے میں بھی آپ کو آگا کرے گا میں ان دونوں tick box کو انچیک کروں گا میں نہیں چاہتا کہ میرا جو email address ہے وہ cluttered ہو اور اس کے بعد continue اس نیرے بڈن پر میں click کروں گا اب آپ نوٹ کیجئے کہ جو website address میں نے یہاں type کیا google نے اس کو accept نہیں کیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں جس طریقے سے میں نے website address type کیا ہے it is not in the required format جو google suggest کرتا ہے تو اس وجہ سے یہاں complete web address یہاں میں لکھوں گا which is http iphone double back slash اور اب ہم دوبارہ click کر کے دیکھتے ہیں اور google نے اس کو accept کر لیا terms and conditions کو آپ اپنے طور پر پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کیا terms and conditions ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ i agree کے button پر click کریں اور اس کے بعد continue کے button پر click کیجئے اب آپ کے سامنے دوبارہ ایک کوئی بڑی technical سی ڈرانی سی ایک پیج کھل جاگا کہ جس کے اندر google اب آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کی website کو verify کرنا ہے اور آپ کے سامنے codes وغیرہ دے رہا اور tags دے رہا اب یہاں ہوتا بسکلی یہ ہے کہ آپ نے google کے دیئے وی tags کو embed کرنا ہوتا ہے اپنی website پہ آپ اس option کو for example for the moment as it is چھوڑ دیں اور skip کے button پر click کیجئے جب آپ advanced skills acquire کر لیں گے google adverts کی اور google کے platforms کی تو پھر آپ کے نزدیک یہ tag embed کرنا اپنی website کے اندر بہت آسان ہو جائے گا e-commerce کا course جو ہے اس digi skills کے platform سے اس کے اندر آپ اور wordpress کے course کے اندر learn کریں گے کہ website development in tags کو embed کرنا بھی سیکھیں گے تو اس particular moment پہ میں اس particular step کو skip کروں گا اور skip کر کے میں آگے چلوں گا skip کرنے کے بعد اب میرے سامنے google merchant کا main homepage کھل گیا یا main dashboard کھل گیا یہ google adverts کے dashboard سے ملتا جلتا ہے سب سے پہلے چیز جو میں یہاں کروں گا وہ یہ ہے کہ میں اس کو attach کرنا چاہوں گا اپنے google adverts account کے ساتھ جو میں نے بنایا ہوا ہے تو میں right سے top کے اوپر اور یہاں i can now link my google adverts account with google merchant account تو اب یہاں already میرے سامنے ایک adverts account کا number آ رہا ہے جس کے آگے status لکھا ہوئے not linked اب یہاں دو questions ہیں جو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں number one کہ google adverts کو یہاں link کیوں کرنا ہے اور number two google کو یہ کیسے پتا ہے کہ یہ والا adverts account یہ میرا ہے اور یہ automatically information provide جس کے آگے link کا button دیا جو دوسرا question ہے اس کا answer تو یہ ہے کہ بھائی اگر تو آپ نے وہی email address use کیا ہے اور آپ already sign in ہے adverts account کے اندر تو اسی کو read کر کے google جو ہے وہ آپ کے سامنے تمام information show کر دے گا and you can use that adverts account and you can link it and the first question کہ آپ کو adverts link in کیوں کرنا ہے google ka جو advertising platform ہے اس کو ہم adverts کہتے ہیں اور adverts کے through advertising ہو رہی ہے تو جب آپ merchant center کے through advertisement کر رہے ہیں تو google adverts ہی کی information کو google use کر کے آپ کی ads کو لوگوں تک پہنچ آرہا ہے تو اس لئے google adverts کو اس particular merchant center کے ساتھ لنک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو میں link اس button پہ click کروں گا اور دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے جب میں link button پہ click کروں گا تو status جو ہے میرے account جو not linked آرہا تھا وہ it will change it to link اور وہ یہاں up green ہو جائے گا تو میرا جو google merchant account ہے وہ setup بھی ہو چکا ہے میرا جو google adwords account ہے وہ link بھی ہو چکا ہے and now i'm ready to list my products online and after listing i can start selling my products by using google biggest network in the world تو دوستو اس particular session میں ہم نے دیکھا کہ account creation کیسے کرنا گوگل merchant کی اور اس کے اندر جو ایک technical steps تھا جس میں website کے اندر آپ نے embed کرنا تھا tech کو google analytics میں بھی اکثر اس کو use کر رہے ہوتے ہیں اس